تھوڑی دیر پہلے کام ختم کر کے گھر واپس جا رہا تھا بٹ یار گائز میری نظر ایک ایسی چیز پہ پڑی ہے جو کہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھائی یہ ہے کیا چیز وہ بیلڈنگ کے اوپر آپ لوگ کو کچھ دیکھ رہا ہے کیا جلدی سے اپنے موبائل فون کا کیمرہ آن کرتا ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ابھی بھائی آپ لوگ گوڑ سے دیکھنا یہ جو سامنے والی بیلڈنگ ہے نا اس کے ساتھ میں یہ پیڑ ہیں کافی زیادہ اونچے ہیں سمجھ میں آتی یہ بات کیونکہ پیڑ زمین سے نکل رہے ہیں لیکن جو چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے نا وہ چیز ہے اس والی بیلڈنگ کے اوپر بھائی یہ دیکھو ابھی بیلڈنگ کے اوپر اتنا بڑا پیڑ کیسے آ سکتا ہے اور ساتھ میں ایک ہیلیکاپٹر بھی دیکھ رہا ہے بیلڈنگ تو میرے خیال سے کسی سیکرٹ سروس کی ہے لیکن بیلڈنگ کے اوپر پیڑ کیا کر رہا ہے بھائی یہ میری سمجھ سے باہر ہے سوچ رہا ہوں کہ آگے جا کے چیک کر لوں کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کو بار بار دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں بھائی یہ میری گاڑی ہے زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن بجٹ کے حساب سے ٹھیک ہے بھائی میرا گزارہ کرتی ہے تو ہم لوگ اس کو اسی طرح رہنے دیں گے سوچا تھا کہ اپگریڈ کرا دوں لاؤس سینٹوز کسٹمز والا پیچھے ہی ہے بٹ یار گائز وہ کافی زیادہ پیسے لے لے گا اور ویسے بھی اتنا میں کماتا نہیں ہوں جتنا میں اس والی گاڑی کے اوپر اڑا دیتا ہوں بھائی آج کے بعد اس کے اوپر ایک روپیہ بھی سپنٹ نہیں کروں گا لیکن یہ بیلڈنگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے سیمیون نے مجھے بلایا اپنے پاس اور میں راستے میں ہی تھا جا رہا تھا اس کے پاس بٹ یار گائز یہ پیڑ دیکھ گیا مجھے اس طرح کا پینٹ ہاؤس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ بیلڈنگ کے اوپر پیڑ ہے تو پینٹ ہاؤس ہوگا لیکن یہ پینٹ ہاؤس کس کا ہے کافی زیادہ ایکسپنسف ہوگا میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بھی گھر ایسا ہو تو کتنا زیادہ مزہ آئے گا سپنے تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں لیکن بھائی سپنوں کو سچ کرنے کے لیے کافی زیادہ میند کرنی پڑتی ہے اور اسی لیے آ گیا ہوں میں سیمیون کے پاس اس نے مجھے کہا تھا کہ شوروم پر آ جاؤ گاڑی اندر لے کے جاؤں گا تو یہ گصہ کرے گا کیونکہ بھائی میری گاڑی زیادہ ایکسپنسف نہیں ہے صرف اور صرف دو لاکھ کی گاڑی ہے لیکن جو پینٹ میں نے اس کے اوپر کیا ہوئے نا بھائی وہ ایک لاکھ روپے کا ہے بٹ ابھی جلدی سے چلتے ہیں سیمیون کے پاس میرے خیال سے یہ آفس کے اندر ہوگا اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ابے بھائی یہاں پہ تو لیسٹر بھی کھڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی خطنا کام ہوگا تم نے آنے میں کچھ زیادہ ہی دیر کر دی لیکن کوئی دکت نہیں ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا کیا مطلب جس کام کے لیے تم نے مجھے بلایا تھا وہ ہو گیا کیا ارے نہیں نہیں وہ کام تو نہیں ہوا لیکن پہلے میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے چلتا ہوں تمہارے ساتھ لیکن لیسٹر تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ایک بہت ہی زیادہ خطناک مشن کے لیے لیسٹر یہاں پر آیا ہے ایسا مشن کے کام کر کے مزہ آ جائے گا سیدھا سیدھا بولو نہ کہ کام کر کے مزہ آ جائے گا اتنا لمبا کیوں کہہ رہے ہو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا کہاں پہ لگاؤگے اتنے پیسے بلڈنگ پرچیس کروگے کیا پورا دن جاب پر باس دماغ کھاتا ہے اور یہاں پہ تم دماغ خراب کر رہے ہو بلڈنگ کیسے پرچیس کروں گا میں لگتا ہے کہ کبھی زیادہ پیسے دیکھے نہیں ہیں یا بڑے سپنے نہیں دیکھے تم نے چلو سیمیون دکھاؤ کیا ہے آفس کے اندر کافی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے مجھے ابھی تو شروعات ہے تم بس مجھے فالو کرو اور آ جاؤ آفس کے اندر یہ دیکھو کیا چیز ہے اتنے سارے پیسے تمہارے پاس سیمیون کہاں سے چوری کر کے لائے ہو ارے نہیں نہیں چوری نہیں کر کے لائے میں یہ سارے کے سارے پیسے تمہارے ہو سکتے ہیں کیا بات کرے ہو سیمیون لٹرلی میں اگر یہ سارے کے سارے پیسے میرے ہو گئے نا پھر تو میں بلڈنگز بھی پرچیس کر سکتا ہوں اسی لئے تو میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا ابھی بتاؤ کام کرو گے کیا میرا کروں گا نا سیمیون کیوں نہیں کروں گا یہ کتنے سارے پیسے ہیں بھائی آج سے پہلے اتنے پیسے میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ سارے کے سارے میرے ہو جائیں گے کیا سارے کے سارے تمہارے نیچے والی کریڈ بھی تمہاری اوپر والی کریڈ بھی تمہاری لیکن سیمیون یہ کتنے ہوں گے کافی زیادہ لگ رہے ہیں مجھے تم نے کاؤنٹ کی ہیں کیا ارے کیا کرو گے کاؤنٹ کر کے بہت سارے پیسے ہیں یہ سارے کے سارے تمہارے ہو سکتے ہیں ابھی چلو دوسرے آفیس کے اندر ٹھیک ہے چلتے ہیں بھائی پیسے تو بہت سارے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی کام بھی خطرناک ہوگا لیسٹر تم مجھے بتاؤ کہ کام کون سا ہے پورا کا پورا کام ایک ساتھ بتا دوں یا پھر سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں پورا کا پورا کام ایک ساتھ بتاؤ گے تو لیسٹر ڈر جاؤں گا نا سٹیپ بے سٹیپ بتاؤ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ تم نے ایک پریزنر کو اسکیپ کرانا ہے اور وہ ابھی ایک پریزن بس کی اندر ہے تم لوگ اس پریزن بس کو روکو گے بندے کو باہر نکالو گے اور سیدھا ٹینل کی اندر لے کر آو گے یہ کام تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے لیسٹر یہ ایک سٹیپ ہے کیا ارے ہاں نا یہ تو ایک سٹیپ ہے آگے یہ کام بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے اس والے مشن کو کمپلیٹ کرو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں لیکن اکیلا نہیں کر سکتا ہوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا پریزن بس کو روکنا ہے پریزن بس کو روک کے پریزنر کو باہر نکالنا ہے اور ٹینل کی اندر آنا ہے لیکن ٹینل کی اندر کون ہوگا ٹینل کی اندر میں اور سیمیون تمہارا ویٹ کریں گے رات ہو جائے گی جلدی کرو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں لیکن یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں مجھے کوئی چاہیے ہوگا ساتھ میں سارے کے سارے پیسے میں نے تمہیں دکھا دیا ہیں ابھی اگر تم اپنے ساتھ دس بندے رکھو گے تو پیسے دس بندوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے پانچ رکھو گے پانچ میں دو رکھو گے دو میں جو کام تم لوگ مجھے بتا رہے ہونا یہ کام کم از کم بھی دس بندوں کا ہے تو پھر کوئی ایک ایسا بندہ ڈھونڈو جو دس کے برابر ہو ٹھیک ہے سوچ لیا ہے میں نے ہاں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے تمہارے پاس ٹائم کم ہے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو ٹھیک ہے لیسٹر میں کرتا ہوں نا ابھی ٹائم کا پریشر تو مت دو مجھے تمہاری گاڑیاں چوری ہو گئی ہیں سیمیون پتہ نہیں کون لے کے چلا گیا ہے لیکن میری بیسٹ ابھی تک ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں اس کو بیسٹ کیوں بول رہا ہوں تھوڑی دیر میں آپ لوگ کو پتا چل جائے گا پہلے ہم لوگ اس کو یہاں سے باہر نکالیں گے اور ابھی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیسٹ کیوں ہے بھائی سائز میں چھوٹی ہے لیکن پورا کا پورا راکٹ ہے لٹرلی میں بھائی کچھ زیادہ ہی تیز ہے اگر تو یہ سگنل پول یہاں پہ نہیں آتا تو پھر میں پتا نہیں کدھر نکل جاتا بٹ ابھی مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ایسا کونسا بندہ ہے جو صرف اور صرف بندہ تو ایک ہے لیکن دس کے برابر ہے کافی سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ان کو بتا دیتا ہوں بھائی میں بات کر رہا ہوں ٹریور کی ٹریور میرا سب سے زیادہ اچھا دوست ہے بھائی یہ میرا وہ ایک بندہ ہے لیکن دس کے برابر ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ٹریور کے اوپر کافی زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں بھائی سب لوگ دھوکہ دے دیں گے لیکن ٹریور کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور اس طرح کے خطناک مشنز کے لیے مجھے ٹریور کی ضرورت پڑتی ہے بھائی جو پیسے ملیں گے ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے بٹ ابھی پتہ نہیں ٹریور اپنے گھر پر ہوگا یہاں پھر نہیں جلدی سے نکلتے ہیں سیدھا ٹریور کے گھر لوکیشن پر تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لیکن ٹریور یہاں پہ نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ کہیں باہر گیا ہے مگر اس کا چاچا ادھر ہی ہے چاچا جی ٹریور کدھر ہے یہ ٹریور ٹریور کونے کیا کرتا ہے بھائی آج تک اس نے کبھی بھی مجھے سیدھا جواب نہیں دیا اس لیے میں اس سے بات نہیں کرتا ٹریور تمہارا ویٹ کر رہا ہوں جلدی سے باہر آ جاؤ پتہ نہیں ہے گھر کے اندر ہے بھی یا نہیں چاچا جی بتاؤ نا گھر کے اندر ہے گھر کے اندر کدھر ہے گھر کدھر ہے یہاں پہ تو کوئی گھر نہیں ہے کنٹینر کو گھر کہتے ہو کہ تم کیا کر رہا ہے خود ہی جا کے چیک کر لیتا ہوں ٹریور یہاں پہ کھڑے ہو تم میں تو بس ابھی تھوڑی دیر میں نکل رہا تھا پارٹی کے لیے رات ہونے والی ہے پارٹی کریں گے ٹریور رات کوئی پارٹی کریں گے ساتھ مل کے پارٹی کریں گے اور ایسی پارٹی کریں گے نا کہ تمہیں دیکھ کے مزا آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن میرے پاس تو صرف دو ہزار ہیں ابے دو ہزار کو چھوڑو دو لاکھ کروڑ کا پلان لے کر آیا ہوں جلدے سے آکے بیٹھو گاڑی کے اندر اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پارٹی کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاؤ پارٹی کیسے کریں گے دو لاکھ کروڑ کی پارٹی کریں گے کیا ہاں نا ٹریور ویسے تم پارٹی کرنے کے لیے کدھر جا رہے تھے یہ ابھی رات ہو جائے گی نا تو یہ بیچ پہ پارٹی ہوگی ابے یہ جو چھوٹا سا بیچ ہے ارے ہاں نا ادھر ہی تو پارٹی کرتا ہوں میں سارے کے سارے دوست بھی آئیں گے چھوڑو ٹریور کب تک تم یہاں پہ جنگل میں بیٹھ کے پارٹی کروگے میں تمہیں پارٹی کرواؤں گا لاس اینٹوز کی سب سے بڑی بیلڈنگ کے اوپر اور ابھی یہ مت سمجھنا کہ بیلڈنگ کے چھت پہ جا کے ہم لوگ پارٹی کریں گے بلکہ ہم لوگ پارٹی کرنے والے ہیں پینٹ ہاؤس کے اندر اپنا پرسنل پینٹ ہاؤس اور پینٹ ہاؤس بھی کوئی ایسا ایسا نہیں ہوگا پینٹ ہاؤس کے اوپر ہیلی پیڈ ہوگا اس کے اوپر ہیلی کاؤپٹر بھی ہوگا جب بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا آخری دن ہے ابے نہیں آخری دن نہیں ہے ہم لوگ کے دن تو آج شروع ہوں گے ٹریور تم ریڈی ہو کیا میں تو ریڈی ہوں لیکن ہم لوگ جا کدھ رہے ہیں ہم لوگ سامنے والی روڈ پہ جا رہے ہیں وہاں سے ایک بس گزرے کی اور پھر ہم لوگ اس والی بس کو روکیں گے اندر سے بندے کو باہر نکال لیں گے اور لے کے جائیں گے سیدھا لسٹر اور سیمیون کے پاس ٹھیک ہے لیکن بس ہے کونسی بس کونسی ہے بتانا تو چاہتا ہوں لیکن درنا مت ٹریور وہ جو بس ہے وہ ایک پریزن بس ہے پریزن بس ہے کیا مطلب پریزن بس کو کیسے روکیں گے ابھی یہ تو تمہیں سوچنا ہوگا کہ کیسے روکیں گے تم ایک منٹ یہاں پہ ویٹ کرو وہ سامنے کپڑوں کی دکان ہے میرا وہاں پہ ایک یونیفارم پڑا ہوا ہے میں وہ لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر گاڑی کے اندر بیٹھو نا گاڑی میں جائیں گے تمہیں پیدل تھوڑی چلوا ہوں گا میں تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگ امیر ہونے والے ہیں اور ٹریور پیدل ٹریول کرے گا بھائی یہ اچھا نہیں لگے گا اور کیا ہوا گاڑی کو اتنی اچھی تو ہے بس تم یہاں پہ گاڑی کو روک دو میں جلدی سے اندر سے ہو کیا آتا ہوں ٹھیک ہے ٹریور گاڑی یہاں پہ رک گئی ہے تم اندر جا سکتی ہو کون سی یونیفارم کی بات کر رہے ہو تم نے یہی کہہ نا کہ پریزن بس کو روکنا ہے اندر سے پریزنر کو باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا بس تم ایک منٹ یہاں پہ ویٹ کرو کافی ٹائم ہو گیا ہے ٹریور کو اور ایک منٹ یہ کیا پہن کے آگے ہو ابھی بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں اچھے لگ رہے ہو ٹریور لیکن یہ تو ہائیوے پٹرول کا یونیفارم ہے تو میں بھی تو ہائیوے پٹرول کا آفیسر ہوں اچھا سمجھ گیا ہوں بھائی پورا کا پورا پلان سمجھ گیا ہوں یہ جو میرا ہیلمیٹ تمہیں دیکھ رہا ہے نا اس والے ہیلمیٹ کے اوپر لائٹس بھی ہیں ہیلمیٹ کے اوپر والی لائٹس مت جلانا ٹریور نہیں تو جوکر دکھو گے ارے تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ موٹر بائک کہاں سے ملے گی موٹر بائک تو مجھے نہیں پتا کہاں سے ملے گی یہ تمہارا ایریا ہے نا تمہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے پیسے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے ٹریور ہوں گے دو تین ہزار ہوں گے دو تین ہزار نہیں بس ایک ہزار چاہیے رینٹ پہ موٹر بائک چاہیے ہوگی ہم لوگ کو بیٹھو گاڑی کے اندر پتہ نہیں بھائی ٹریور کیا سوچ رہا ہے کام تو ہو جائے گا نا ارے کام ہو جائے گا کسی کو شک بھی نہیں ہوگا بچ بھی جائیں گے پلان تو سارے کے سارے میں بناتا ہوں لیکن میرے پلان زیادہ سیکیور نہیں ہوتے مگر جو ٹریور پلان کو چینج کرتا ہے نا بھائی وہ بہت زیادہ بڑیا کرتا ہے ابھی مجھے پیچھے ایک موٹر بائک تو دکھ رہی ہے یہی والی موٹر بائک چاہیے دیکھو ہائیوے پٹرول والا بندہ بھی کھڑا ہوا ہے تو پھر ابھی کیا کہتے ہو یہ والی موٹر بائک چاہیے کیا ارے ہاں نا یہی والی موٹر بائک تو چاہیے لیکن ابھی کیا کریں گے ایک ہزار پہ بچ جائیں گے دیکھو ہم لوگ کو رینٹ پہ مل جائے گی یہ پولیس کی موٹر بائک ایک ہزار روپے میں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہزار بھی کیوں دیں ہم لوگ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ٹریور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں آفیسر پیچھے دیکھو گاڑی آگئی ہے لگتا ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں پیچھے ہو اور پسٹل نکال رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ابھی بھائی مجھے اس کو بے ہوش کرنا ہوگا لیکن یہ بندہ ہے یہاں پھر کیا چیز ہے ٹریور یہ تو بے ہوش ہوگا نہیں تو میں کام کروں کہ گاڑی لے کے اوپر جاؤ میں موٹر بائک لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے ٹریور یہ والا پلان بڑیا رہے گا لیٹس گو بھائی کام ہو گیا ہم لوگ کا ابھی مجھے جانا ہے اس والے ماؤنٹین کے اوپر کیونکہ وہ جو پریزن بس ہے نا بھائی وہ یہی سے گزرے گی اور یہاں پہ ہم لوگ اس والی پریزن بس کو روکیں گے پھر اس کے اندر سے ہم لوگ نے پریزنر کو باہر نکالنا ہے یہ والی جگہ بلکل بڑیا ہے اور میں یہاں پر کھڑے ہو کے ٹریور کو بیک اپ دوں گا بھائی ویپن ہے میرے پاس کوئی دکت نہیں ہوگی جیسا سوچا ہے بلکل ویسا ہی ہوگا کام تو کافی زیادہ خطناک ہے لیکن ہائیوے پٹرول والے جس کو بھی روکتے ہیں نا اس کو رکنا پڑتا ہے اس لیے میں اپنی موٹر بائک کو پاک کر دیتا ہوں یہاں پر ساتھ میں مجھے اس کے سائرن کو بھی آن کرنا ہوگا چلو بھائی موٹر بائک تو ریڈی ہو گئی ابھی جیسے ہی پریزن بس یہاں سے گزرے گی میں اس کو روک لوں گا باقی کام میرا بھائی کر دے گا وہ اوپر کھڑا ہوا ہے صرف اور صرف پریزن بس کے آنے کا ویٹ کرنا ہے ابھی سامنے والی سائٹ سے ایک بس مجھے یہاں پر آتے ہوئے دیکھ تو رہی ہے اور ہاں یہی ہے چلو 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 بھائی ریڈی ہو جا بس آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹریور میں تو ریڈی ہوں بس تم جلدی سے روک دو اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی روکتا ہوں چل بھائی روک دے روک دے بس کو یہاں پر روک دے نہ لائسنس ہے نہ بس کی ہیڈ لائٹ سون ہے کر کیا رہا ہے جلدی سے نیچے اتر ابھی تجھ سے بات کر رہا ہوں بھائی جلدی کر نیچے اتر لگتا ہے کہ ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو یہ تو نیچے نہیں اتر رہا ٹریور اس کو بولو کہ جلدی سے نیچے اترے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے تو یہ نیچے اترے گا نہیں چل بھائی نیچے اترنا کس بات کا ویٹ کر رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایسے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہہ بھی رہا ہوں کہ نیچے اتر نیچے اتر تو پھر نیچے کیوں نہیں اتر رہا تو میں آؤں کیا بس کے اندر ایک تو لائسنس نہیں ہے اوپر سے باہر نہیں آرہا ایک منٹ ایک منٹ ابے بس کے اندر نہیں بیٹھنا جلدی سے نیچے اترنا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں ابے یہ تو گولیاں مار رہا ہے جلدی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا یہاں پہ چھپ جاتا ہوں پورا کا پورا پلان خراب ہو کے رہ گیا اور ایک منٹ یہ کدھ سے آ گیا ابے بھائی لگتا ہے کہ پورا کا پورا بیک اپ ہے ان لوگ کے ساتھ مگر مجھے اس کو مارنا ہے چل بھائی یہ تو گیا نیچے پلان خراب ہو گیا ٹریور بچارہ اپنے کپڑے لے کر آ رہا تھا اور یہ کیا کر رہا ہے ایک منٹ بھائی میں ٹریور کی بات کر رہا تھا وہ بچارہ اپنا یونیفارم پہن کر آیا تھا بس کو روکنے کے لیے بٹ یہ کون گولیاں مار رہا ہے ایک منٹ ابے تم لوگ کو کیا دکت ہے تم لوگ سے کوئی بھی پنگا نہیں ہے میرا لیٹس گو لگتا ہے کہ مر گیا یہ بھی پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور ہاں بھائی یہ مر چکا ہے مجھے ابھی جلدی سے دیکھنا ہوگا کہ ٹریور کدھر ہے یہاں کئی پہ دیکھ نہیں رہا اور ہاں بھائی تمہیں کام کرو کہ آ جاؤ جلدی سے باہر نکلو تمہیں بچانے کے لیے کیا ہے سب کچھ چپ چپ بیٹھا ہوا ہے بس کے اندر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے کدھر ہو ٹریور میں تو ادھر ہی ہوں لیکن یہ پلان کام نہیں کیا ہم لوگ کا پتا ہے پتا ہے اچھے سے مجھے پتا ہے سارے کام پیار سے نہیں ہوتے ٹریور یہ خطنا کام ہوتے ہیں سوچنا پڑتا ہے تو ابھی کیا کریں گے تمہاری گاڑی میں تو دو سیٹس ہیں یہ پیچھے والا بندہ کدھر بٹھائیں گے ہم لوگ اس کو بٹھانے کے لیے گاڑی چاہیے ہوگی نا پولیس کا یونیفارم پہن کے رکھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بندہ کدھر بٹھائیں گے آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ یونیفارم پہننے سے بندہ پولیس والا نہیں ہو جاتا بات تو تمہاری ٹھیک ہے بٹ ابھی گاڑی چاہیے ہوگی بھائی یہ گاڑی کتنی بڑیا لگ رہی ہے مل گئی تو مزہ آ جائے گا چل بھائی جلدی سے باہر اتر کیونکہ مجھے تیری گاڑی چاہیے اور ابھی آج ہو ٹریور فٹا فٹ سے بیٹھو گاڑی کے اندر اور اس کو بھی نکالو اندر سے پاگل ابھی تک گاڑی کے اندر ہی بیٹھا ہوئے گاڑی کے اندر نہیں بیٹھا بس کے اندر بیٹھا ہے ٹھیک ہے بس بھی تو گاڑی ہے نا تم لوگ جلدی سے آکے بیٹھو اس والی ٹرک کے اندر ٹرک نہیں ہے گاڑی ہے یہ ابھی نہیں ٹریور اس کو ٹرک بھی کہتے ہیں یہ ایک مانسٹر ٹرک ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں بس کو گاڑی کہہ رہے ہو گاڑی کو ٹرک کہہ رہے ہو سمجھ میں نہیں آرہا ٹرک ہے نا بھائی اس کو ٹرک بھی بولتے ہیں ہائی لیکس بھی بولتے ہیں پک اپ بھی بولتے ہیں سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اس کو پک اپ ٹرک کہتے ہیں تم سے کسی نے بات ہی نہیں کیے تو پھر تم کیوں بتا رہے ہو ارے نہیں نہیں سر مجھے لگا کہ دوست ہیں ہم لوگ اتنا جلدی میں دوست بناتا نہیں ہوں لیکن اچھا کیا تم نے بتا دیا کہ اس کو پک اپ ٹرک کہتے ہیں بٹ ابھی مجھے اس کو لے کے جانا ہوگا سیدھا ٹنل کی اندر اور وہاں پر ہم لوگ کا لیسٹر ویٹ کر رہا ہوگا جلدی سے اس کو کال کرتا ہوں کیا ہوا بندہ مل گیا کیا ہاں لیسٹر بندہ تو مل گیا لیکن یہ بندہ کرے گا کیا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ بندہ کیا کرے گا ابھی تم اس کو ٹنل کی اندر لے کر آؤ یہی پوچھنے کے لیے کال کیا تھا کونسی والی ٹنل کی اندر لے کر آؤ ارے وہ ریلویٹ ٹریک کے ساتھ جو نیچے ٹنل آتی ہے نا اس کی اندر لے کر آؤ اس کو ٹھیک ہے لے کر آتا ہوں لیکن کیا کرو گے مارو گے کیا اس کو وہ تو میرا کام ہے تم بس جلدی سے لے کر آؤ اس کو ٹھیک ہے لیسٹر دو منٹ میں آ رہا ہوں پتہ نہیں ابھی لیسٹر اس کے ساتھ کیا کرے گا تم مجھے ایک بات بتاؤ لیسٹر کو جانتے ہو کیا نہیں سر میں تو کسی لیسٹر کو نہیں جانتا ٹھیک ہے تو پھر تم سیمیون کو جانتے ہو کیا نہیں سر سیمیون کو بھی نہیں جانتا تو پھر لیسٹر اور سیمیون نے تمہیں کیڈنیپ کیوں کروایا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیسٹر اور سیمیون نے تمہاری جان بچائی ہو سمجھ میں نہیں آرہا بھائی چلتے ہیں لیسٹر کے پاس اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس بندی کی کیا سٹوری ہے یہ رہی وہ ٹنل جس کا لیسٹر نے بتایا تھا دھیرے دھیرے اس کے اندر جاتے ہیں اور یہ رہا بھائی سیمیون بھی ادھر ہی ہے لیسٹر بھی ادھر ہی ہے اور یہ جو بندہ ہم لوگ لے کر آئے ہیں یہ بھی دریئے ٹریور دیکھنا کہیں بھاگنا جائے تم لوگ نے بہت ہی خطنا کام کیا ہے ابھی تھوڑی دیر ویٹ کرو ہم لوگ ذرا اس بندے سے بات کر لیں ٹھیک ہے لیسٹر کیا کروگے ماروگے کیا ارے نہیں نہیں ماریں گے نئی انفرمیشن لیں گے اس سے تمہارا سٹیپ ون کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ سٹیپ ٹو کونسا ہے اور یہ ٹوٹل کتنے سٹیپس ہیں ارے بس تم نے سمجھو کہ 50% کام کر لیا ہے 50% باقی ہے اس کے بعد سارے کے سارے پیسے تمہارے ٹھیک ہے لیسٹر لیکن یاد رکھنا اگر پیسے نہیں ملے نا مجھے اس کے بعد تم بھی نہیں بچوگے اور سمیون تم بھی نہیں بچوگے نہیں نہیں جو پیسے دکھائے تھے وہ تمہارے ہی ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے تو پھر کر لو جو کرنا ہے اس والے بندے کے ساتھ ٹریور آجو ہم لوگ باہر تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد پتا چلے گا کہ دوسرا کونسا خطنا کام ہے تمہیں کیا لگتا ہے کونسا کام ہوگا اس کا پتا نہیں ٹریور کونسا کام ہوگا تم پارٹی کے لئے لیڈی ہو جاؤ یہ جو بیلڈنگ دکھ رہی ہے نا اس والی بیلڈنگ کے اوپر تمہیں پارٹی کروں گا رات کو ٹھیک ہے لیکن چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اندر سے مجھے بھی آواز آ رہی ہے پتا نہیں لیسٹر کیا کرے گا اس کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ مار دے اس کو دیکھتے ہیں کہ دوسرا کونسا کام کہتا ہے یہ لیکن پیسے تم نے دیکھی ہے نا ہاں ٹریور سارے کے سارے پیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں لیسٹر اور سیمیون کو ویسے بھی اچھے سے پتا ہے کہ اگر ان لوگ نے مجھے دھوکہ دیا تو میں ان لوگ کے ساتھ کیا کروں گا ٹھیک ہے لیکن ابھی تو مکیلے نہیں ہونا میں بھی ہوں تمہارے ساتھ تو مجھ سے تو یہ لوگ ویسے بھی ڈڑتے ہیں پتا ہے پتا ہے تم سے ہر کوئی ڈڑتا ہے لیکن ابھی فلال یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا کونسا کام ہے جلدی سے اندر آجو ٹائم بہت کم ہے ہم لوگ کے پاس ایک منٹ لیسٹر بلا رہا ہے فٹا فٹ سے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا کونسا کام ہے یہ کیا کر دیا تم لوگ نے ہم لوگ کے پاس گاڑی کی لوکیشن تو آ گئی ہے لیکن گاڑی کی چابیا نہیں ہے گاڑی کی لوکیشن اس بندے نے تمہیں بتائی ہے کیا یہ کوئی ایسا ایسا بندہ نہیں ہے آرمی کا کمانڈر ہے آرمی کا کمانڈر لیکن یہ پریزنر کیسے بن گیا کریپٹ ہے یہ ایک نمبر کا کریپٹ آفیسر ہے اسی لیے تو لاتیں ماری ہیں میں نے اس کو لیکن ابھی اس نے گاڑی کی لوکیشن تو بتا دی ہے چابیاں تمہیں چیف کے گھر سے چرانی ہوں گی کیا بات کر رہے ہو لیسٹر ابھی آرمی چیف کے گھر کے اندر جاؤں گا گاڑی کی چابیاں چرانے پورا کا پورا پلان بنا ہوا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا بس جلدی سے جاؤ چابیاں لے کر آؤ آرمی چیف کا جو گھر ہے نا وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ ملے گا تمہیں اس کو بتانا کہ لسٹر نے بھیجا ہے وہ تمہیں چابیاں دے دے گا یہ تم نے بہت اچھی بات کی ہے بھائی ابھی آسانی ہو جائے گی ہم لوگ کے لیے ٹریور آگے آکے بیٹھو ارے نکالو نکالو ابھی تو بیٹھ گیا ہونا ابھی بار بار سیٹ کیسے چینج کروں گا میں ٹھیک ہے چلتے ہیں آرمی چیف کے گھر اور وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہوگا جس کو ہم لوگ نے بتانا ہے کہ لسٹر نے بھیجا اور وہ ہم لوگ کو گاڑی کی چابیاں دے دے گا لسٹر کے کافی زیادہ دوست ہیں بھائی ہم لوگ کا کام تو ہو چکا ہے چلتے ہیں فٹا فٹ سے چیف کے گھر اور پھر دیکھتے ہیں کہ چابی ہم لوگ کو ملتی ہے یہاں پھر نہیں دھیرے دھیرے یہ کام خطناک ہوتا جا رہا ہے کام خطناک ہوگا تب ہی تو خطناک پیسے ملیں گے تم بس جانے دو میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ چیف کا گھر ہے کونسا ٹریور مجھے لگا تھا کہ کوئی گھر ہوگا لیکن یہ گھر نہیں ہے یہ تو بیلڈنگ ہے اور یہی وہ والی بیلڈنگ ہے جس کے اوپر میں نے وہ بڑا سا پینٹ ہاؤس دیکھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پینٹ ہاؤس کے اندر تم پارٹی کرنے کا سوچ رہے تھے وہ والا پینٹ ہاؤس آرمی چیف کا ہے آرمی چیف کا ہے تو کیا ہوا ہم لوگ پرچیس کر لیں گے لیکن سیکیوٹی گارڈ ابھی تک دیکھ نہیں رہا دروازے کو ناک کر کے دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی تو باہر نکلے گا آبھائی کیا چاہیے کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ دروازے کو لات کس نے ماری دروازے کو لات کس نے ماری یہ اس نے ماری ہے پولیس والا ہے نا دروازے کو لاتیں مار رہا تھا تم لوگ کو پتا نہیں ہے کہ کون رہتا ہے اوپر ہم لوگ کو کیا پتا کہ اوپر کون رہتا ہے ہم لوگ کو لیسٹر نے بھیجائے ارے اچھا اچھا لیسٹر نے بھیجائے تو ایسے بتاؤ نا لیسٹر نے بھیجائے ابھی گولی مار دیتا تو پھر نہیں نہیں گولی مارنے کی کیا ضرورت ہے تم اس پیشل فورس کے بندے ہو نا زیادہ ڈیٹیل میں مت جا یہ چابی پکڑ اور نکل یہاں سے ٹھیک ہے چلتے ہیں آجو ٹریور آجو فوراں سے پہلے نکلتے ہیں یہاں سے اور تم مجھے ایک بات بتاؤ یہ پینٹ ہاؤس چیف کا ہے کیا کس سے بات کر رہے ہو یہ تو چلا گیا اندر اندر چلا گیا تو کوئی دکت نہیں ہے ٹریور پینٹ ہاؤس میں یہی والا پرچیس کروں گا پارٹی بھی رات کو ادھری کریں گے تم آکے بیٹھو گاڑی کے اندر تم نے اس بندے کو یہ کیوں کہا تھا کہ دروازے کو میں نے لات ماری ہے ٹریور اگر میں اس کو کہتا کہ لات میں نے ماری ہے تو وہ مجھے مار دیتا تم نے پولیس کے کپڑے پین کے رکھے ہیں نا مجھے پتا تھا کہ وہ پولیس والے کے اوپر گولی تو نہیں چلائے گا جب بھی کوئی خطرناک سیچویشن دیکھتے ہو مجھے آگے کر دیتے ہو لیکن تمہیں بیک اپ بھی تو دیتا ہوں نا ٹریور آج تک کبھی میں نے تمہیں مرنے دیا ہے کیا نہیں مرنے تو نہیں دیا لیکن مریں گے تو ساتھ میں ہی مریں گے کوئی دکت نہیں ہے آنا ٹریور ساتھ میں ہی مریں گے لیکن مریں گے کیوں ہم لوگ جییں گے تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب تم نے پریزن بس کو روکا تھا تب تمہیں ریالائز تو ہو گیا ہوگا ناکہ اگر میں نہیں ہوتا تو تم اب تک مر چکی ہوتے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی وہ پریزن گارڈ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے جیسے ہی میں نے بس کو روکا اس نے گولیاں چلا دی میرے اوپر بس کو تم نے روکا تھا ٹریور لیکن تم بس کے اندر گئے تھے نا اور تم نے پریزن گارڈ کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن جب میں نے اس کی پریزن بس روک دی تو اس کو باہر نکلنا چاہیے تھا نا تم نے اس ٹائم پر کیا کہا تھا کہ یونیفارم پین کے بندہ پولیس والا نہیں بن جاتا بات تو ٹھیک ہے میں نے کچھ گلت کیا تھا کیا ہاں نا ٹریور تم نے گلت کیا تھا بس کو روک سکتے ہو تم لیکن بس کے اندر سے ڈریور کو باہر نہیں نکال سکتے لیکن جب ہم لوگ کے پیچھے پولیس لگتی ہے وہ تو ہم لوگ کو گاڑے سے باہر نکال کے مارتے ہیں ٹریور وہ پولیس ہوتی ہے تم نے ہائیوے پٹرول کا یونیفارم پین کے رکھا ہے کیا کر رہے ہو جلدی سے نیچے اترو لیکن ہائیوے پٹرول والے کسی کو گاڑے سے باہر نہیں اتار سکتے کیا نہیں اتار سکتے ٹریور گاڑی سے باہر نہیں اتار سکتے گاڑی کے باہر کھڑے ہو کے ساری کے ساری ڈیٹیلز مانگتے ہیں وہ لوگ اس کا مطلب یہ کہ میری گلتی تھی تمہاری گلتی تھی تب ہی تو اس نے تمہیں گولیاں ماری لیسٹر چابیاں لے کر آگئے ہوں اور یہ کیا کیا تم لوگ نے اری نہیں نہیں ہے کچھ بھی نہیں کیا چابیاں آگئی کیا ہاں چابیاں تو لے کر آگئے ہوں وہ بندہ سپیشل فورس والا تھا نا بندہ تو سپیشل فورس والا تھا اور وہ جو اوپر پینٹ ہاؤس تھا نا وہ لاس سینٹوس ملیٹری کے چیف کا ہے لیکن لیسٹر مجھے وہ پینٹ ہاؤس چاہیے ہوگا پینٹ ہاؤس تمہیں بعد میں ملے گا پہلے جو کام کرنا ہے نا اس کو کمپلیٹ کرو تم نے مجھے ابھی تک دو کام بولے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں کافی زیادہ خطناک تھے میں نے کر لی ابھی بتاؤ کہ دوسرا کون سا کام ہے گاڑی کے اندر یونیفارم پڑا ہوا ہے ملیٹری کا یونیفارم ہے جلدی سے یونیفارم پہنو ملیٹری بیس کے اندر جاؤ گاڑی کو لے کے باہر آؤ مجھے تو بھائی یہ والا یونیفارم کچھ زیادہ ہی بڑیا لگ رہا ہے ٹریور کیسا لگ رہا ہوں میں آرمی کا یونیفارم پہنو کے کوئی بندہ آرمی والا نہیں ہو جاتا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تم نے اپنا کام نہیں کیا نا لیکن میں اپنا کام کر لوں گا اور ویسے بھی یہ کام خطناک ہونے والا ہے تو مجھے اکیلے جانا ہوگا ہم لوگ کے پاس یونیفارم بھی ایک ہی ہے اس لیے تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا اندر جاؤ گاڑی کو لے کے باہر نکلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیسٹر جاتا ہوں لیکن اگر کسی کو میرے اوپر شک ہو گیا تو پھر ارے کوئی بھی شک نہیں ہوگا تم بس جلدی سے گاڑی کو ملٹری بیس سے باہر نکالو ٹھیک ہے لیکن گاڑی باہر نکال کے کدھر لے کے جاؤں گا اس کے بعد والا کام میں تمہیں بتاؤں گا نا گاڑی تم نے ڈیلیور کرنی ہے ٹھیک ہے ملٹری بیس سے گاڑی کو باہر نکال کے سیمیون کی بتائیوی لوکیشن پر ڈیلیور کرنی ہے اور میرا کام ہو جائے گا تم نے ٹھیک بولا تمہارا کام ہو جائے گا میں چلتا ہوں ٹریور تم یہاں پہ میرا ویٹ کرو پتہ نہیں ابھی یہ گاڑی کونسی ہوگی گاڑی ہے کونسی بتاؤ گے کیا جیسے ہی لوکیشن پر پہنچو گے گاڑی دکھ جائے گی تمہیں ٹھیک ہے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ لوکیشن پر پہنچوں گا تو گاڑی تو دکھ جائے گی ابھی نکلتے ہیں فٹا فٹ سے ملٹری بیس بھائی تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے مگر کرنا پڑے گا آرمی چیف کا پینٹ ہاؤس بھی تو چاہیے بھائی اس کے لئے کچھ بھی کریں گے اس لئے ابھی فٹا فٹ سے ٹربو نکال کے میں تو جاتا ہوں ملٹری بیس کے اندر ابھی تک تو کسی کو بھی میرے اوپر شک نہیں ہوا بھائی ملٹری بیس کے اندر میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ اتنے سارے آرمی والے کیا کر رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بھائی اپنا کام کر رہے ہوں گے میں بھی تو آرمی والا ہوں بٹ ابھی مجھے جانا ہے سیدھا گاڑی کی لوکیشن پر اور دھیرے دھیرے جاؤں گا ایک ٹینک مجھے یہاں پہ دکھ رہا ہے بھائی ادھر نہیں جانا مجھے یہاں سے بلکل سٹیٹ جانا ہے اور ادھر سے ہم لوگ لیفٹ ہو جائیں گے ابھی یہ لیفٹ سائیڈ پہ ایک ہینگر آئے گا اس کے اندر گاڑی تو نہیں ہے کیونکہ مجھے لیسٹر نے بتایا تھا کہ تین ہینگر چھوڑ کے چوتھا ہینگر آئے گا اس کے اندر گاڑی ہے ابھی ایک ہینگر یہ ہے دوسرا یہ رہا تیسرا یہ رہا اور فائنلی بھائی سامنے والے ہینگر کے اندر ہم لوگ کو گاڑی ملے گی دیکھتے ہیں کہ گاڑی ہے کونسی لیٹس گو بھائی یہ ہے کیا گاڑی کافی زیادہ چھوٹی لگ رہی ہے میری گاڑی کا سائز دیکھو کتنا بڑا ہے اور یہ والی گاڑی ہے کونسی ایک منٹ نیچے اتر کے چیک کرتا ہوں ابھی دو آپشنز ہیں بھائی یہ دیکھو یہ سوپر کار ہوتی ہے کچھ لوگوں کو یہ اچھی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ پیک اپ ٹرک اچھا لگتا ہے ویسے بھائی مجھے پرسنلی یہ پیک اپ ٹرک بھی اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں اس طرح کی سوپر کارز بھی اچھی لگتی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں بیٹھتا ہوں اس کے اندر چابیاں تو ہیں میرے پاس لیکن بھائی گاڑی کا انٹیریئر کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے مجھے لیٹس گو اس کو لے کے یہاں سے باہر چلتے ہیں اور اگر کسی نے کچھ پوچھ لیانا تو دکت ہو جائے گی بھائی گاڑی بہت زیادہ ڈراپ ہوئی بھی ہے اور یہ ملٹری بیس کے اندر ایک دو تین چار کارگو ایرو پلینز کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں اور یہ والی گاڑی میرے خیال سے چیف کی ہے مگر مجھ سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں پوچھے گا لیٹس گو بھائی یہاں سے باہر نکل گیا ابھی مجھے مین گیٹ سے باہر نکلنا ہے بھائی یہ گاڑی ہے یہاں پھر کیا چیز ہے کچھ زیادہ ہی تیز ہے اوپر سے ہے بھی پوری کی پوری ڈائمنڈ کی جلدی سے اس کو لے کے یہاں سے نکلتا ہوں بھائی لیٹرلی میں میرا کام تو ہو گیا بہت زیادہ رسکی کام تھا لیکن میں نے کر لیا اور گاڑی کچھ زیادہ ہی ریئر ہے اپنے پاس رکھ لوں کیا لیکن ابھی اپنے پاس رکھوں گا تو کتنے ہی پیسے مل جائیں گے بھائی لیسٹر کا کام ہے اس کا کام ہم لوگ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور ویسے بھی گاڑی وغیرہ تو میں پرچیس کر لوں گا فلال مجھے وہ اوپر والا بینٹ ہاؤس چاہیے ہے کہ گاڑی تمہارے پاس آ چکی ہے گاڑی میرے پاس آ گئی ہے اس کو ڈیلیور کدھر کرنا ہے جلدی بتاؤ لوکیشن تو تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن راستے میں تین چیک پوسٹ بھی آئیں گی کیا بات کر رہے ہو سیمیون ابھی چیک پوسٹ کہاں سے آ گئی بیچ میں ارے یہ لاسٹ کام ہے بس تینوں چیک پوسٹ کو کلیر کرو اس کے بعد تمہارا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے چیک پوسٹ کو کلیر کرنے کے بعد گاڑی کدھر لے کے جانی ہے وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا لیکن یہ لاسٹر نے مجھے بتایا ہے کہ آرمی چیف کو پتا چل گیا ہے کہ اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے کیا بات کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی میرے پیچھے لگ جائے گی آرمی بھی پیچھے لگے گی پولیس بھی لگے گی سوارٹ فورس بھی لگے گی لوکیشن سینڈ کر دیئے فٹا فٹ سے پہنچو لوکیشن پر کافی زیادہ جیب سی لکیشن بتائیے سیمیون نے بھائی یہ سامنے چیک پوسٹ ہے اب کیا کروں گا سمجھ میں نہیں آرہا دھیرے دھیرے آگے جاتا ہوں اور ویسے بھی اور تو کوئی راستہ ہے نہیں بھائی مجھے ادھر سے آگے جانا ہوگا تھوڑی دیر میں رات بھی ہو جائے گی مگر یہ کیا راستہ کیوں بند کر کے رکھا ہے ایک منٹ ابھی تک کسی کو بھی میرے اوپر شک نہیں ہو رہا اور مجھے لگتا ہے کہ دروازہ کھل جائے گا ہاں بھائی نکلتا ہوں یہاں سے دروازہ میرے لیے ہی ان لوگ نے کھلا ہوگا اور ویسے بھی میرے پاس ڈیمنڈ کی گاڑی ہے ان لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ والی گاڑی ان لوگ کی چیف کی ہے اس لیے دھیرے دھیرے بھائی میں تو یہاں سے نکلتا ہوں لٹرلی میں کام کافی زیادہ خطن آکے اوہے رکو رکو رک جاؤ یہاں پہ ہاں سر کیا ہوا گاڑی کو سائیڈ پہ لگاؤ نیچے اترو ٹھیک ہے سر گاڑی کو سائیڈ پہ لگاتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے کیا ارے ہاں سب کچھ ٹھیک ہے آرمی کا یونیفرم پہنا ہوئے تم نے ہاں سر آرمی والا ہوں اسی لیے تو آرمی کا یونیفرم پہن کے رکھا ہے بتاؤ کیا ہوا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں تم لوگ تو ایک مشن پہ گئے تھے نا واپس آگئے ہاں سر کافی زیادہ خطن آگ مشن تھا ہم لوگ کے چار پانچ بندے واپس نہیں آسکے بیچارے وہیں پہ رہ گئے ارے کوئی بات نہیں لاؤس اینٹوز کی سیوہ کرتے کرتے جان دے دی ان لوگ نے اپنی آنا سر آپ کو پتہ ہے نا کہ مشن کتنا زیادہ خطن آگ تھا اگر تو میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ ضرور جاتا لیکن یہ گاڑی کس کی ہے کچھ زیادہ ہی بڑیا لگ رہی ہے مجھے کیا بات کر رہے ہو سر آپ کو نہیں پتا کہ یہ آرمی چیف کی گاڑی ہے ارے آرمی چیف کی گاڑی لیکن تمہارے پاس کیا کر رہی ہے آرمی چیف نے آرڈر دیا ہے کہ گاڑی کو لوکیشن پہ پہنچاؤ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے اس طرح کے خطنہ کام تم ہی کر سکتے ہو آنا سر میرا یونٹ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہے آپ لوگ کا یونٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ چیک پوسٹ یہاں پہ کیوں بنا کے رکھی ہے ہم لوگ کو پتا چلا ہے کہ لاؤس اینٹوز کے اندر ٹیررسٹ آگئے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے چیک پوسٹ بنا کے رکھی ہے ٹھیک ہے سر اگر میری ہلپ چاہیے ہوئی تو مجھے بتا دینا پورا کا پورا سسٹم ان لوگ نے بنا کے رکھا ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں آرمی والا نہیں ہوں اور یہ کیا نیچے پانی میں ان لوگ کی بوٹ بھی ہے کوئی دکت نہیں ہے بھائی میرا کام ہو گیا ہے زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے فٹا فٹ سے نکلیں گے یہاں سے باہر کیونکہ ایک آرمی والے کو تو میرے اوپر ٹرسٹ ہو گیا ہے ابھی کوئی دکت نہیں ہے بھائی یہی کہانی سناؤں گا سب کو لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا کہ مشن کونسا تھا تو پھر میں کیا بولوں گا کیونکہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ بھائی کونسا مشن تھا اور میں کونسا کسی مشن پر گیا تھا لیکن ابھی آلموسٹ ہم لوگ لوکیشن پر پہنچنے والے ہیں سیمیون کی لوکیشن سامنے والی ہے ایک دفعہ بس یہ گاڑی ڈیلیور ہو گئے اس کے بعد بھائی لائف چینج ہو جائے گی اگر ملیٹری بیس کے اندر سے گاڑی چورا سکتا ہوں تو لوکیشن پر جا کے ڈیلیور بھی کر سکتا ہوں سیمیون کی ایک دم سے کال کیوں آ رہی ہے اور یہ سامنے تو لاس سینٹوس کا ویلیج ہے نا یہ کیا کر رہے ہو کدھر لے کے جا رہے ہو گاڑی کو کیا مطلب گاڑی کو کدھر لے کے جا رہا ہوں تم نے ابے یہ کیا کر دیا میں نے پاگل ہو کیا گاڑی کو دوسری سائٹ پہ لے کے جانا یہ کدھر جا رہے ہو تم ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتا ہوں میں سیمیون پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا ابھی میں نے تمہاری گاڑی کی لوکیشن چیک کی تو مجھے پتا چلا کہ تم آگے جا رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی دوبارہ سے چیک پوسٹ آ جائے گی کونسی چیک پوسٹ آئے گی تم نے کونسی چیک پوسٹ کو کراس کیا ہے کیا مطلب کونسی چیک پوسٹ کو کراس کیا ہے کتنی چیک پوسٹ آئیں گی تین چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ ابے کیا کر رہے ہو سیمیون تینوں کے تینوں چیک پوسٹ مجھے کلیر کرنی ہوگی ہاں نا تب ہی تو تم لوکیشن پر پہنچو گے میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم جا کدھر رہے ہو ٹھیک ہے تھوڑا سا گلت ہو گیا کوئی دکت نہیں ہے تم کال بند کرو ویسے بھی آرمی والے کے ساتھ سیٹنگ ہے میری ٹھیک ہے اسیمبل کے جاؤ یہ والی گاڑی تم ہی ڈیلیور کرو گے ہو جائے گے سیمیون ہو جائے گی تم بلکل بھی فکر مت کرو پورا کا پورا پلان ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہ خراب کر دیتا ہے بھائی اگر اس کے پاس میری لوکیشن آ رہی ہے تو مجھے پہلے بتا دینا کہ میں گلت جا رہا ہوں میرے مائنڈ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ میں لاؤس اینٹوس ویلیج کی سائٹ پہ کیوں جا رہا ہوں بھائی گاڑی تو لاؤس اینٹوس کے اندر جا کے ڈیلیور کرنی ہے لیکن گاڑی کو بھگاتے بھگاتے سمجھ ہی نہیں آیا بھائی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اس کی ہینڈلنگ بھی بس ٹھیک ہے اچھی ہے مگر یہ جو روڈ ہے نا یہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے اس والی روڈ کے اوپر گاڑی چل رہی ہے یہی بہت بڑی بات ہے اور ابھی بتانے میں ٹھیک جا رہا ہوں یہاں بھائی میں ٹھیک جا رہا ہوں یہاں سے دوبارہ وہ پہلے والی چیک پوسٹ کلیئر کرنی پڑے گی ابھی رکوں گا نہیں رے کیا ہوا واپس آگے تم ہاں سر وہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ملٹری بیس سے ایک اور سامان لے کر آنا ہے ٹھیک ہے ایسا کونسا سامان ہے آرمی چیف نے بتانے سے منع کیا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں تم جا سکتے ہو یہ بندہ کچھ زیادہ ہی اچھا ہے اور ابھی مجھے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہوگا کھولو دروازہ آرمی والا ہوں یہاں سے بھی باہر نکل گیا ابھی سامنے ایک اور چیک پوسٹ آئے گی اس کی بھی دکت نہیں ہے یہ والی چیک پوسٹ بھی ہم لوگ کلیئر کر لیں گے اور اس کے بعد ایک لاس چیک پوسٹ آئے گی ایک منٹ دھیرے دھیرے جائیں گے ابھی تک کسی نے روکا نہیں ہے لیکن دروازہ بند کر دیا کیا کر رہے ہو دروازہ کیوں بند کی ہے ارے سر سوری 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 پیچانا نہیں آپ کو جلدی سے دروازہ کھولو مجھے نہیں پیچانا گاڑی کو بھی نہیں پیچانا ارے نہیں نہیں سر گاڑی آرمی چیف صاحب کی ہے نا آرمی چیف کی گاڑی اگر میں چلا رہا ہوں تو کچھ تو ہوں گا نا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کھولتے ہیں سر کھولو جلدی سے گیٹ کو کھولو لیٹس گو بھائی یہ بھی پاگل بن گیا نہیں ہے بھائی فٹا فٹ سے گاڑی کو بھگا کے نکلتا ہوں اور پھر ہم لوگ پرچیز کریں گے اپنا بڑی آسا پینٹ ہاؤس رات کو پارٹی بھی کرنی ہے دھیرے دھیرے گاڑی کو آگے لے کے جاؤں گا بھائی اگر ڈیمج ہوگی نا دکت ہو جائے گی بٹ ایک منٹ یہاں پر ایک کوٹ چیک پوسٹ ہے کسی نے بھی روکا نہیں ہے نکلتا ہوں یہاں سے اوے رکو رکو گاڑی کو پیچھے لو ہاں سیر کیا ہوا آرمی والا ہوں بار بار سب کو بتاؤں کیا نیچے اُتر گاڑی سے ٹھیک ہے اُتر گیا نیچے بتاؤ کیا دکت ہے یہ والی گاڑی کہاں پہ لے کے جا رہا ہے کیا مطلب کدھر لے کے جا رہا ہوں آرمی چیف کی گاڑی ہے اس نے مجھے لوکیشن بتائیے وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں اچھا آرمی چیف نے تجھے لوکیشن بتائیے یہ والی گاڑی تو چوری ہو گئی ہے خطناک ہونے والا ہے ساری کی ساری چیک پوسٹ میں نے کلیر کر لی تھی تو یہ کیوں نہیں کلیر ہو رہی اب ایک کھول نا گیٹ کو کھول ایک منٹ گاڑی فز گئی اس طرح تو مر جاؤں گا لٹرلی میں مر جاؤں گا اب نکلنا ہوگا مجھے یہاں سے یہ کیا کر دیا میں نے اب میں گیا کام سے مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے لیکن نیچے ایک بوٹ کھڑی ہے اور اگر تو مجھے یہ والی بوٹ مل گئی تو میرا کام ہو جائے گا لیکن گاڑی کو کیس چھوڑ سکتا ہوں بھائی گاڑی بھی تو چاہیے مجھے نہیں 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 ایسے نہیں ایسے نہیں گاڑی کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور ان کو مارنا زیادہ مشکل نہیں ہے دھیرے دھیرے یہاں سے اوپر جائیں گے ویسے بھی میرے پاس شاٹ گن ہے اور بولٹ پروف ویس تو میں نے پہن کے رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا لیٹس گو بھائی یہ سب کے سب یہاں پہ مر چکے ہیں لیکن مجھے اس والے گیٹ کو کھولنا ہوگا ایک بندہ ادھر تھا اور یہ بھی گیا بھائی گاڑ اوپر فز گئی ہے کوئی دکت نہیں ہے گاڑی کو تو نکال لوں گا لیکن گاڑی کو نکالنے کے لیے اس والے گیٹ کو کھولنا ہے پتہ نہیں بھائی یہ گیٹ کیسے کھولے گا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ اگر تو پولیس پیچھے لگ گئی نا تو پھر دکت ہو جائے گی اس لیے اس والے پک اپ ٹرک کو مجھے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہوگا اور نکل گئی بھائی گاڑی بہار نکل گئی ہے جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ کے نکلتا ہ ہوں یہاں سے یہی تھا میرا پلان کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے کہ تمہاری گاڑی کی لوکیشن ایک جگہ پہ رک گئی ہے ابھی تو گاڑی کی لوکیشن رکی ہے نا میری سانسے بھی رکنے والے تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو بچا لیا کیا ہوا گاڑی تمہارے پاس ہی ہے نا ہاں گاڑی میرے پاس ہے چلتی بھی نظر نہیں آ رہی کیا آرے یار یہ جی پی ایس پہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو پھر میں بھی تمہاری بتائی بھی لوکیشن پر پہنچ گیا ہوں ارے نئی نئی یہاں سے تھوڑا سا اور آگے جاؤ جا رہا ہوں سمیون مجھے بتاؤ کہ اگزیکلی جانا کدھر ہے بتا رہا ہوں تمہیں لوکیشن میں نے سینڈ کی ہے نا لوکیشن سینڈ کی ہے کال بند کرو گے تو دیکھوں گا نا اچھا اچھا ٹھیک ہے سوری بس یہاں سے اوپر لے جاؤ گاڑی کو گاڑی کو اوپر ہی لے کے جا رہا ہوں وہ سامنے والے ماؤنٹین پہ جانا ہے نا ارے نئی نئی بس یہاں سے گاڑی اوپر کر رہے ہو کیا جو بھی کروں گاڑی میرے پاس ہے نا گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سامنے روڈ آگئی ہے ٹھیک ہے بس یہیں پہ ویٹ کرو میرے بندے آتے ہی ہوں گے بلاو سمیون جلدی سے ان کو بلاو یہاں پہ میں تب تک گاڑی سے باہر اتر کے ویٹ کرتا ہوں سمیون نے مجھے یہی والی لوکیشن بتائی ہے تھوڑی دیر میں اس کے بندے آ جائیں گے اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں کی کیونکہ اگر جسٹ ان کیس آرمی والوں نے دیکھ بھی لیا نا تو میں ان لوگ کو بولوں گا کہ میں گاڑی کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے یہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور ساتھ میں ان کو میں یہ بھی بول دوں گا کہ چیف کی گاڑی میں نے ریکاور کی ہے بھائی کسی کو میرے اوپر شک بھی نہیں ہوگا اس کے بعد جیسے گاڑی کے اندر بیٹھوں گا میں دوبارہ یہاں سے اسکیپ کر جاؤں گا بھائی پورا کا پورا پلان میں نے بنا کر رکھا ہے گاڑیوں کی آوازیں تو آ رہی ہیں اور یہ کیا � مجھے لگتا ہے کہ ٹرک کے اندر یہ لوگ گاڑی کو رکھ کے لے کے جائیں گے بھائی کافی زیادہ امیر لگ رہے ہیں مجھے یہ لوگ تمہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تم سائٹ پہ ہو جاؤ ٹھیک ہے سیمیون میں تو ان کے پاس نہیں جا رہا ہوں لیکن یہ لوگ کون ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہے تمہارا کام ہو گیا ہے آکے اپنے پیسے لے جاؤ ٹھیک ہے تو بس میں یہ جگہ چھوڑ کے چلا جاؤ ہاں ہاں تم یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ یہ لوگ گاڑی لے کے چلے جائیں گے ویسے بھی تمہیں دیکھیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان کو فسانا چاہتا ہوں ابے ان کو بولو کہ میں کوئی آرمی والا نہیں ہوں تم بس جلدی سے نکل جاؤ جگہ سے ٹھیک ہے سیمیون میرا کام ہو گیا میں آ رہا ہوں اپنے پیسے لینے کافی زیادہ خطرناک تھا یہ والا کام بٹ یار گائز ہو گیا اور ابھی ہم لوگ کو ملنے والے ہیں ڈھیر سارے پیسے پیسے تو سمجھو آگے بھائی پینٹ ہاؤس بھی چاہیے ہوگا اور وہ والا پینٹ ہاؤس ہے آرمی چیف کا جلدی سے چلتے ہیں آرمی چیف کے پاس لوکیشن پر تو میں آ گیا ہوں سیر میں نے بلایا تھا آپ کو ارے کیا چاہیے تجھے کیا چاہیے جلدی بول مجھے آپ کا پینٹ ہاؤس چاہیے ہوگا سنے کہ آپ نے ایک گاڑی منگوائی تھی کافی زیادہ ایکسپینسف تھی اور وہ چوری ہو گئی تو نے ٹھیک بولا گاڑی چوری ہو گئی نقصان ہو گیا اور گاڑی لاؤس سینٹوس میں ہے ہی نہیں ہر جگہ دیکھ لیا ہم لوگ نے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے گاڑی لاؤس سینٹوس سے باہر نکل گئی ہوگی لیکن سر یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے ایک دفعہ مجھے پتا چل جائے نا چھوڑوں گا نہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اس کو ٹھیک ہے سر اگر آپ کو مل جائے نا تو اس کو مار دینا لیکن یہ پینٹ ہاؤس سیل کرو گے کیا پورے کے پورے دس کروڑ کا ہے دس کروڑ کا ہے تو کیا ہوا میں آپ کو بیس کروڑ دوں گا بیس کروڑ دے گا اس کے اندر گاڑیاں کھڑی ہیں وہ بھی دس کروڑ کی ہیں دس کروڑ کی گاڑیاں ہیں دس کروڑ کا پینٹ ہاؤس ہے ٹوٹل کتنا ہو گیا ٹوٹل ہو گیا بیس کروڑ ٹھیک ہے میں آپ کو پورے کے پورے بیس کروڑ دیتا ہوں ویسے بھی میرے پاس تو سو کروڑ ہیں کیا تم مجھے بیس کروڑ دے گا کیا ہاں نا سر بیس نہیں تیس کروڑ دوں گا ارے میری گاڑی کا تھوڑا سا نقصان ریکاور ہو جائے گا پیسے کدھر ہیں تمہارے پاس پیسے میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر ہیں سینڈ کروں کیا کرو کرو جلدی سے سینڈ کرو تیس کروڑ سینڈ کرنا ٹھیک ہے سر ابھی کیا ابھی سینڈ کرتا ہوں پیسے تو میرے پاس آگئے لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے لاس سینٹوس کا بزنس مینو گھر کے پیپرز کدھر ہیں پیپرز تو اندر ہی پڑے میں مل جائیں گے تمہیں ٹھیک ہے تو پھر ابھی آپ یہاں سے جا سکتے ہو میں جانے والا ہوں اپنے پینٹ ہاؤس کے اندر لیٹس گو بھائی یہ راستہ ہم لوگ کو اوپر لے کے جائے گا تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکور کرتے ہیں بھائی یہ پینٹ ہاؤس ہے یا پھر کیا چیز ہے یہ تو مجھے گھر سے بھی زیادہ اچھا لگ رہے اور ایک منٹ یہ اس کا گراج ہے کیا کتنی ساری گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پہ اور یہ تو بیسٹ ہے پوری کی پوری بام پروف گاڑی ہے اور یہ والی گاڑیاں بھی اچھی لگ رہی ہیں لیکن یہ گاڑیاں باہر کہاں سے جائیں گی اچھا یہاں سے جائیں گی جلدی سے اٹھاتا ہوں یہ والی گاڑی اور اس کو باہر نکال کے ٹرائے کرتا ہوں کیونکہ پینٹ ہاؤس کے اندر پرسنل گراج مجھے سمجھ میں نہیں آرہا بھائی آگے چل کے چیک کرتے ہیں میری گاڑی باہر نکل گئی لٹرلی میں بھائی یہ کیا ہی چیز بنا کے رکھی ہے اس نے آرمی چیف ہے نا سارے کے سارے کام ان لوگ کے خطناک ہوتے ہیں گاڑی کو واپس سے اندر لے کے جائیں گے اور ابھی فیلال میں اس کو ادھر ہی پاک کرتا ہوں بھائی پوری کے پوری جگہ بھڑ دوں گا میں اور یہاں پہ کھڑی ہوں گی میری ساری کے ساری خطناک گاڑی ہیں موٹر بیکس یہاں پہ پاک ہوئی بھی ہیں لیکن پینٹ ہاؤس کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے اوپر جانا ہوگا اوپر بعد میں جائیں گے فٹا فٹ سے نیچے دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ کیا چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ بیلکنی ہوگی بٹ نہیں یار گائز یہ روف ٹاپ ہے کتنا بڑی آ لگ رہا ہے نا ٹریور کو میں نے کہا تھا پارٹی کریں گے بھائی پارٹی کے جگہ بہت بڑی آئی ہے آج ہم لوگ یہاں پہ پارٹی کرنے والے ہیں کیونکہ دھیر سارے پیسے ہم لوگ نے بنا لی ہیں مگر یہ کیا چیز ہے یہاں سے اوپر بھی جا سکتے ہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ ہیلی پیڈ کا راستہ ہوگا بعد میں جا کے چیک کریں گے اور یہ کیا چیز ہے سیڑھی بنا کے رکھیے یہاں پہ بیو تو کچھ زیادہ بڑی آ رہا ہے لیکن بھائی پینٹ ہاؤس پورا کا پورا ابھی تک ہم لوگ نے ڈسکور کیا نہیں ہے اور اس کے اندر ایک ہیلی پیڈ نہیں ہے بھائی اس کے اندر دو ہیلی پیڈ ہیں لیکن وہاں تک جانے کا راستہ کون سا ہوگا تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں کیونکہ اگر تو ہیلی کاپٹرز تک جانے کا ایکسیس نہیں ہوا تو پھر مزا کیسے آئے گا بھائی یہ راستہ اوپر لے کے جائے گا اور میں کب سے اس والی گریل کی اوپر چل رہا ہوں یہ سوچ کے کہ یہ راستہ ہیلی پیڈ کے پاس لے کے جائے گا جلدے سے نیچے جلتے ہیں اس کے بعد جو پراپر راستہ ہے ہم لوگ وہ چوز کریں گے یہ کیا چیز ہے بیٹروم تو کچھ زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے بھائی یہاں سے تو ویو بھی اچھا آ رہا ہے بٹ ابھی مجھے یہاں سے اوپر جانا ہوگا نیچے ایک بیٹروم ہے اور یہ روف ٹاپ ہے پارٹی کے لیے مگر اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا کیا چیزیں ہیں مجھے تو بھائی گھر اچھا لگ رہا ہے لیکن پورا کا پورا گھر ڈسکیور کرنا ہوگا ابھی ابھی پرچیز کیا ہے آرمی چیف کا گھر ہے سامنے بڑا سا کچن ہے یہ ڈیننگ ٹیبل ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پہ جائیں تو یہ سٹنگ ایریہ ہے مگر ویو دیکھو بھائی یہاں سے ہم لوگ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں پینٹ ہاؤس ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ پینٹ ہاؤس کی پہلے ریکوائرمنٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ بھائی پینٹ ہاؤس ڈبل سٹوری ہونا چاہیے اسی لیے اس والے پینٹ ہاؤس کے بھی دو فلورز ہیں اور یہ ایک اور لاؤنج ہے کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا چیز ہے جلدی سے جا کے چیک کرتے ہیں بھائی ایک اور بیٹروم ہے اور یہ والا بیٹروم بھی کچھ زیادہ بڑیا ہے دو بیٹرومز ہیں اپارٹمنٹ کے اندر مگر یہ کیا چیز ہے میرے خیال سے باتھروم ہوگا ہاں بھائی یہ باتھروم ہے پورا گا پورا لاس سینٹوس ہم لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور پارٹی ہم لوگ ادھر کریں گے نیچے والی جگہ بھی اچھی ہے بھائی آر گائز یہ والی جگہ مجھے زیادہ بڑیا لگ رہی ہے اس لیے پارٹی ہم لوگ کی ادھر ہی ہوگی اور ساتھ میں ہم لوگ یہ والا ویو بھی انجوائے کریں گے بھائی مجھے تو کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے مگر یہ راستہ کدھر جا رہا ہے ایمرجنسی ایگزٹ ہے بھائی ہم لوگ کو نہیں چاہیے فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کہ ہیلی پیڈ کے پاس کیسے جائیں گے یہ سیڈیاں لگی ہوئی ہیں جلدی سے ان کو چوز کریں گے اور یہ دیکھو ایک آرمی کا ہیلیکاپٹر ہے کیا لٹرلی میں بھائی اس کے آگے تو مشین گنز بھی لگی ہوئی ہیں تیس کروڑ میں کیا کیا مل گیا ہے اور یہ ایک لگجری ہیلیکاپٹر ہے بھائی یہ بھی اپنا ہو گیا ہے اچھی ڈیل ماری ہے ہم لوگ نے آرمی چیف کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ جس بندے نے گاڑی چوری کی ہے اس کو ڈھونڈ کے مار دے گا لیکن اس کو کیا پتا کہ جس نے اس کی گاڑی چوری کی ہے وہ اسی کے پینٹ ہاؤس کے اندر ہے فٹا فٹ سے ٹریور کو لے کر آتا ہوں باقی سارے دوستوں کو بھی ادھر لے کر آوں گا اس کے بعد پارٹی کریں گے بھائی اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلے بڑیہ لگا ہے تو ابھی کے ابھی جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں ایک اور خطنا گیم پلے کے اندر ٹیل دنٹ ہے ہیر انڈ با بائی